السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے وہ بھائی جن کا یہ مسئلہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے شروع کے کچھ سال بڑا پیار و محبت رہا گھر میں امن رہا دونوں میاں بیوی میں بہت اچھا سلوک اور بہت اچھے تعلقات رہے سال دو سال تین سال چار سال اب کچھ عرصے بعد یہ صورتحال ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے کام سے دکان سے کاروبار سے ملازمت سے اور بیوی جو ہے وہ جلی بھنی بیٹھی ہوتی ہے تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں غصہ ماتھے پر ہوتا ہے اور بات بات پر بھڑکتی ہے غصے کا بدتمیزی کا طوفان بپا کیے رکھتی ہے الزامات کی ایک لمبی چوڑی فہرست جس میں اکثر اوقات کچھ غلط اور ناقابل بیان الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں بہت لمبے چوڑے بختان اور بہت لمبے چوڑی بدگمانیاں بدزبانیاں شامل ہوتی ہیں وہ طوفان وہ اس شخص کے سامنے برپا کر دیتی ہے اس کا گھر میں ٹکنا بیٹھنا جو ہے وہ حرام کر دیتی ہے شوہر کے لاکھ جتن کے باوجود اس کا مزاج نرم نہیں ہوتا زبان میں شیرنی نہیں آتی حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے سو جاتے ہیں زبان کی کڑواہٹ اور تانے اور بہتان اور بدتمیزی ختم نہیں ہوتی شوہر کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے وہ اپنے کام پر اپنی ملازمت پر اپنے کاروبار پر دھیان نہیں دے پاتا بیوی بچوں پر بھی توجہ نہیں دیتی اپنی طرف بھی توجہ نہیں دیتی تو ممکنہ طور پر یہ معاملات بدنظری کے شیطانی اثرات کے جادو کے جنات کے ہو سکتے ہیں زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جائیں گے زیادہ لمبا چوڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں بتائیں گے کہ شوہر پہلے ہی تھکا ہارا آتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کچھ پڑھائی کر سکے یا بیوی تیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس جائے کہ وہ اپنی روحانی علاج یا اس کی جو معاملہ اس کے ساتھ آئے وہ شیطانی ہے وہ جناتی ہے وہ جادو کا ہے منظرِ بد کا ہے اس کی تشخیص کرا سکے اور ان کی زندگی ایک نازک دور سے گزر رہی ہے ہر طرف سے پریشانی ہے گھر میں ہر سہولت ہونے کے باوجود صحت ہونے کے باوجود گھر میں کسی طور پر خوشی نہیں ہے بیوی کے مزاج اور رویہ کی بنا پر شوہر کے رشتہ دار بدزن ہیں بیوی کے اس رویہ کی بنا پر ان کے گھرانا پسند نہیں کرتے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں بچوں کے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت آسان سا حل بتائیں گے آپ کو کچھ لمبا چوڑا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو صرف ایک ویڈیو چلائی رکھنی ہے اس کو چلاتے رہنا ہے آپ کو کم از کم دن میں ایک بار یا دو بار اس کو مستقل طور پر ممکنہ اوچھی آواز میں چلائی رکھنا ہے اور انشاءاللہ کلام اللہ کی برکت سے آپ کے گھر میں کچھ عرصے میں دنوں میں نہیں کچھ عرصے میں گھر میں سکون ہو جائے گا آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس گھر سے شیطانی اور جناتی اثرات ختم ہو جائیں گے اس تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں امن و سلامتی آ جائے گی رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ کے کلام میں برکت ثابت ہے اور ہم مسلمانوں کا ایمان ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کو ضرور شائع کریں یقین کے ساتھ اس کو چلائیں اللہ کے کلام کی اللہ کے الفاظ کی برکت سے